بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا چودر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم 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 لازم کراچی والوں کے بے شمار مسئلے مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کراچی والوں کی گنتی پوری نہیں گنی گئی پچھلی بار جو مردم شماری ہوئی جس کو ڈیجیٹل مردم شماری کہا گیا کہا گیا کہ یہ لیٹسٹ آلات کے ساتھ مردم شماری کی جا رہی ہے اس مردم شماری کا جب نتیجہ نکلا تو کراچی کی عبادی ایک کروڑ اکیانوے لاکھ بتائی گئی جبکہ کراچی کی عبادی تین کروڑ سے زیادہ ہے جس کے نتیجے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں جس طرح ایمکیم پاکستان یا جماعتیں اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اختلاف کیا اس بات سے کہ کراچی کی گنتی پوری نہیں گنی گئی تو جو مردم شماری ہیں وہ دوبارہ کروائی جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اب کراچی کی عبادی کو کم گننے سے کراچی والوں کو کیا نقصانات ہوں گے پہلا تو یہ کہ جو سرمایہ ملتا ہے وہ کم ملے گا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نشستیں کراچی والوں کی کم ہوں گی اور اس کے راوہ اور بھی بے شمار نقصانات ہیں کراچی والوں کو کم گننے کی صورت میں اس بات کی شدید ارفاز میں ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے مخالفت کی جارہی ہے کہ کراچی کی عبادی کو پورا گنا جائے دوبارہ سے ہلکہ بندیاں کی جائے دوبارہ سے نہیں ہوتا تو کراچی کی قسمت پر افسوس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بار پھر سے کراچی والوں کی حق تلفی کی جائے گی آپ کے خیال میں کیا نئی مردم شماری کی جائے گی پرانی مردم شماری کے تحت ہی الیکشنز کروائے جائیں گے کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائے گے اسی کے ساتھ میرے دیجئے اجازت اللہ نکفات تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اور باخبر رہیں